اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عزمہ عارف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم شہباز شریف مصر کا دورہ مکمل کر کے نجی دورے پر لندن پہنچ گئے نواز شریف سے ملاقات میں اہم فیصلے متوقع ملک میں جاری سیاسی صورتحال سے تفصیلی طور پر آگا کریں گے راول پنڈی میں پی ٹی آئی کا احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری عمر سرفراس چیما کا کہنا ہے کہ کل دو لانگ مارچ ہوں گے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے مشتر کا تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ عمران خان پر چھے حلکوں سے بھی نا اہلی کی تلوار لٹکنے لگی عمران خان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن روکنے کی درخواست سمات کے لیے مقرر الیکشن کمیشن نوٹفیکیشن روکنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے سمات کرے گا جنوبی وزیرستان مسلح افراد کا تھانے پر حملہ گاڑی نظر آتش دو اہلکار شہید دیا مر میں گرلز اسکول جلا دیا گیا دیگر اسکولوں کی سیکیورٹی سخت ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نیوزیلینڈ کو ہرا کر پاکستان فائنل میں پہنچ گیا پہلی سیمی فائنل میں کومی ٹیم نے نیوزیلینڈ کو ساتھ وکٹو سے شکست دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی دیوکسین اور کرولٹی فری اورڈر ناو ات www.ecofreshcanada.ca ایوزیر آزم شہباز شریف لندن میں دو روز قیام کریں گے جہاں نواز شریف سے ملاقات میں اہم فیصلے کیے جائیں گے دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیر آزم شہباز شریف مصر کا دورہ مکمل کر کے نجی دورے پر لندن روانہ ہو گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچ رہے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف لندن میں دو روز قیام کریں گے جہاں نواز شریف سے ملاقات میں اہم فیصلے کیے جائیں گے مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس اگلے اٹھالیس گھنٹے میں متوقع ہے جس میں مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ویڈیو کال کے ذریعے شریف ہوں گے وزیر آزم نون لیگی قائد کو ملک میں جاری سیاسی صورتحال سے تفصیلی طور پر آگاہ کریں گے اجلاس میں مریم نواز بھی شرکت کریں گی قبل عزیز وزیر آزم محمد شہباز شریف کو شرم الشیخ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آلہ مصر حکام اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے رخصت کیا ذرائع کے مطابق وزیر آزم میاں شہباز شریف کا لندن میں دو روز تک قیام متوقع ہے جس کے بعد وہ پاکستان روانہ ہوں گے واضح رہے کہ وزیر آزم شہباز شریف کوپ 27 کانفرنس میں شرکت کے لیے مصر کے شہر شرم الشیخ مہچے تھے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پر حملے کے خلاف راولپنڈی میں احتجاجی دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا جس میں کارکنوں نے کئی راستے بن کر کے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پر حملے کے خلاف راولپنڈی میں احتجاجی دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا جس میں کارکنوں نے کئی راستے بند کر کے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے دوسری جانب جی ٹی روڈ سمہ پل کے قریب پی ٹی آئی کے دھرنے کے باعث مالبردار گاڑیوں کی طویل قطارے لگ گئیں جس سے مسافر گاڑیوں سمیت دیگر ٹرافک بھی جام ہو گیا پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پیر ودھائی اڈے پر ٹینٹ لگانے سے تجارتی اور سفری سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہیں صوبہ پنجاب کے مشیرے داخلہ عمر سرفراس چیما کا کہنا ہے کہ کل دو لانگ مارچ ہوں گے ایک اسد عمر اور ایک شاہ محمود نکالیں گے اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو حکومت ہی سمیدار ہوگی ہمارا مقابلہ جن مافیاس کے ساتھ ہے وہ جرائم پیشہ افراد ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان پر حملے کے سلسلے میں مجرم سے تحقیقات ہو رہی ہیں زمنی انتخابات میں جواب آگیا عوام حکومت کو مسترد کرتی ہے فوری الیکشن کروان اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو حکومت ہی سمیدار ہوگی دوسری جانب پنجاب حکومت نے سابق وزیر آزم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹین بنانے کا فیصلہ کیا ہے لانگ مارچ کے دوسرے مرحلے میں سب سیکیورٹی انتظامات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے زمنی انتخابات میں چیئرمن پی ٹی آئی نے چھے حلکوں سے تحال انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کرائی ہے جس پر الیکشن کمیشن نے کاروائی کا فیصلہ کیا ہے مسیح جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ زمنی انتخابات میں چیئرمن پی ٹی آئی نے چھے حلکوں سے تحال انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کرائی ہے جس پر الیکشن کمیشن نے کاروائی کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے سابق وزیر آزم عمران خان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن روپنے کی درخواست سامات کے لیے مقرر کر دی الیکشن کمیشن نوٹفیکیشن روپنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے سامات کرے گا عمران خان نے صرف چار صدہ سے بطور کامیاب امید بار اخراجات کی تفصیل جمع کرائی ہے اخراجات کی تفصیل مقررہ وقت کے بعد جمع کرائی گئی انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کرانے پر عمران خان کی کامیابی کے نوٹفیکیشن بھی نہیں ہو سکے تفصیلات تاخیرز جمع کرانے پر ریٹرننگ افسران عمران خان کو شوکاس نوٹس چاری کریں گے عمران خان کا جواب آنے یا نہ آنے کی صورت میں کیس الیکشن کمیشن کو بھیجوائے جائے گا قانون کے مطابق انتخابات کے بعد تین دن میں اخراجات کی تفصیل جمع کرانی ہوتی ہے عدالتی فیصلی کی روشنی میں عمران خان کو آئندہ انتخابات کے لیے نا اہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کرانے پر ماضی میں بھی امیدوار نا اہل ہو چکے ہیں ماضی میں سپریم کورٹ نے ہارے ہوئے امیدوار کو بھی آئندہ انتخابات لڑنے سے روک دیا تھا صوبہ خیبر پختون خواہ کے علاقے لائر وزرستان میں شدت پسندوں نے تھانے پر حملہ کیا جس میں دو پولیس اہلکار شہید اور دو زخمی ہو گئے دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں صوبہ خیبر پختون خواہ کے علاقے لائر وزرستان میں شدت پسندوں نے تھانے پر حملہ کیا جس میں دو پولیس اہلکار شہید اور دو زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق لائر وزرستان کی تحصیل برمل کے تھانہ راغذائی پر رات گئے شدت پسندوں نے حملہ کیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار شہید اور دو اہلکار زخمی ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ سے دو اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں شہید اہلکاروں میں حمد اللہ اور فرمان اللہ شامل ہیں حملہ آوروں نے تھانے پر حملے کے دوران پولیس کی گاڑی کو بھی آگ لکھا دی جبکہ جاتے ہوئے سرکاری اسلحہ سمیت ایک گاڑی بھی اپنے ساتھ لے گئے واقع کے بعد شہید اہلکاروں کی لاشوں اور زخمیوں کو اسفتال منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق تھانے سے لی جائے گئی ایسے چو کی سرکاری گاڑی کو مسلحہ افراد نے راستے ہی میں چھوڑ دیا اور فرار ہو گئے واقع کے دوران پولیس کی جانب سے جوابی کاروائی بھی کی گئی حملہ آوروں کی تعداد پولیس اہلکاروں سے کئی گناہ سادہ تھی خیال رہے کہ گزشتہ مہ بھی شمالی وزیرستان میں کاروائی کے دوران دو دہشتگردوں کو ہلاک کر کے اسلحہ اور گولہ بارود برامت کیا گیا تھا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشن کیا تھا اس دوران فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دو دہشتگرد ہلاک ہوئے ہلاک دہشتگرد فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملاوث تھے دوسری جانب گلگت بلتستان کے زلہ دیامر میں شر پسندوں کے ہاتھوں گرلز اسکول کو آکھ لگا دی گئی تاہم آج ہی اسکول کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے واقعہ کا مقدمہ نامعلوم شر پسندوں کے خلاف درچ کر کے علاقے میں واقعہ دیگر اسکولوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے پاکستان نے انیس سو بانوے ورلڈ کپ کی تاریخ دھوراتے ہوئے آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے کر محدود فورمٹ میں تیسری مرتبہ فائنل میں جگہ بنا لی تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پاکستان نے انیس سو بانوے ورلڈ کپ کی تاریخ دھوراتے ہوئے آسٹریلیا میں کھیلے جانے والی ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں نیوزیلینڈ کو سات وکٹو سے شکست دے کر محدود فارمیٹ میں تیسری مرتبہ فائنل میں جگہ بنا لی سڈنی میں کھیلے گئے میچ میں نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلمسن نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کیوی ٹیم نے مقررہ بیس اوورز میں چار وکٹو کے نقصان پر ایک سو باون رنس اسکور کیے حدف کے تاقوں میں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان نے جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے ایک سو پانچ رنس کی اوپننگ پارٹنرشپ قائم کی جس نے فتح کی بنیاد رکھی پاکستان کی جانب سے کپتان بابر آزم نے بیالیس گیندوں پر چار چوکوں کی مدد سے تیرپن رنس کی اننگز کھیلی جبکہ محمد رزوان نے ستاون رنس اسکور کیے ناجوان ویٹر محمد حارس تیس رنس بنا کر نمائی رہے پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے دو جبکہ محمد نواز نے ایک ویکٹ حاصل کی قبل ازی ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کاف میں دونوں ٹیمیں چھ مرتبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی ہے جس میں قومی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا ہے پاکستان نے حریف ٹیم کو چان مرتبہ شکست دی ہے جبکہ کیویز دو بار کامیابی سمیٹ چکے ہیں اس موقع پر شاہ کی نے کرکٹ کا جوش بھی دیدنی تھا جبکہ مختلف مقامات پر بڑی اسکرینوں پر میچ دکھانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے قومی ٹیم کی کامیابی پر من چلے سڑکوں پر نکل آئے اور جیت کا جشن منایا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک موسیقی